مزدور گنڈا گردی کر رہے ہیں جو بلکل برداشت نہیں کی جائے گی آدھی رات کو گھروں میں خوشنا لوگوں سے مار پیت کرنا بلکل غلط ہے ہم زلہ ادھیکاری مہودے سے مل کر ایسی گنڈا گردی پر روک لگوانے کا کام کریں گے اور جن وجلی ویبھاعت کے لوگوں نے حامیت کو مارا ہے ان پر کاریوہی ہونی چاہیے یہ ہماری مانگ ہے اوروڑا گروپ ہر حال میں غریبوں کے ادھیکاروں کے لیے لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے جی بھائی یہ کیا معاملہ تھا جو آج آپ ہسپٹیل آئے ہو اور یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے تکیا مبارک شاہ کا اور جو بکتم ہے جن کا نام حامیت ہے دن تین دن پہلے پتلی ہوئے بات کے کچھ لوگ آج ہی رات کو وہاں پہنچے ان کے گھر میں ان کے گھر میں گھسے اور ان کے گھر میں گھسنے کے بات ان کے گھر میں جوان لڑکیاں بھی ہیں اور انہوں نے اس بات کا ویروت کرا کہ اس وقت آپ کیسے گھر میں گھر میں بچیاں ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اتنا ہی پوچھنا تھا کہ ان سے بتکت کر موقع شروع ہو گئی جو ان کا کہنا ہے حامیت بائی کا ساتھی ساتھ ان کے ساتھ مارا پیٹیوں نے بس سلوک کی ہوئی اور سربے ہی چوٹ لگی ہے کہ ان کے ساتھ دنے آج ہسپٹل میں وہ ایڈمیٹ ہوں جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے پوراں بات یہ جب ان کے چوٹ لگی تو یہ تحریر لے کر تھانے پہنچے تھانے سے تھانے گھنگوں وہ تحریر accept کر لی گئے کہ ہاں یہ تحریر آپ دے دیجئے باقی ہم اس کا کاروائی کیسے ہوگی ہم بتا دیں گے لیکن اس کے بعد دوسرے دن یہ کہا گیا کہ اس پر ہم کوئی کاروائی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سرکاری لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان پر ایکشن کی ہم سب لیکن یہ بتائیے مجھے کہ کاروائی ہونا کیا سہی نہیں ہے ایک غریب آدمی جو گلی بناتا ہے جو سور پہ روز بھی مشکل سے کمام باتا ہے کیا اس کی احلی تاچت میں کہ وہ کسی دیپارٹمنٹ کے آدمی سے لڑ جائے گا پہلی بات یہ سوچنے کی دوسری بات یہ ہے کہ اس غریب آدمی کا کار ادھگار نہیں ہے کہ وہ اپنی اگر اس کے ساتھ کوئی زادتی اذرم کرے یا اس کو کوئی مارے تو اپنے ادھگار کا یا اس نہیں کر سکتا کیا وہ پولیس میں جا کے آپ کو سگاچ کرے گا پہ پولیس اس پر کاروائی نہیں کرے گی کیوں روکا جاتا اس کی کاروائی کو انیسٹیگیشن کریے آپ تحریف کو ایکسپ کریں تحریف ایکسپ کرنے کے بعد پولیس پرشاہ سنسٹیگیشن کریں اس میں سمبندی جو لوگ ہیں جو انہوں نے ایسا کرا ہے اس کو ان کے ساتھ آمد بھائی کے ساتھ ان پر کاروائی کریں لیکن جو پروسس اور لوگ ہے وہ تو پولو کریں نا کیونکہ یہ بات تو کورڈ بھی کہتا ہے اب اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر کورڈ کے مادیم سے ایک پیار ہوگی لیکن ایک پیار تو ہوگی کیونکہ یہ پریوار غریب ہے کمزور ہے یہ سوچ کر اس کو نظر انداز کہہ جایا تو یہ غلط بات ہے سارے پرشاہ سنسٹیگ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم سب کے شہر کے جتنے بائیزد لوگ ہیں یا جو لوگ کام کرتے ہیں سب ان کے ساتھ ہیں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو سنیان ملے کر اس پر طورت ایکشن لیں گے اور اس گریب فیملی کو نیای دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ لگاتار بجلی والے عام آدمی کا شوشن کر رہے ہیں اگر ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ان کی بھاچہ اتنی ابردر ہوتی ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے ڈڑتا ہے ایون اگر ان سے یہ پوچھ لے کہ سارا آپ درمیں گزرہ دھوڑا ایک میں ٹک چاہیے تو دھکا مکھی کرنے کو اتار ہو جاتے ہیں کہ ایک آج دونڈا حامل صاحب سے یہ معاملہ نہیں ہے ایسا ناجہ نے کتنے معاملے پیش آ چکے ہیں اتنی کھلی چھوٹ کیسا دیتی ہے دوسری دیبارٹمنٹ کو کہ وہ من مرضی کاریٹے سے کام کر رہی ہے اپنے طریقے سے لوگوں کو ڈاڈ رہی ہے اپنے طریقے سے لوگوں پر فائن مار رہی ہے کتنے بڑے اندسٹری ہیں جہاں پر بچھلی چوری ہو رہی ہے کتنے بڑے دیبارٹمنٹیں جہاں پر بچھلی چوری ہو رہی ہے لیکن وہاں پر کوئی ایکشن نہیں ہے صرف غریبوں کو ہی تارگیٹ کیا گا رہا ہے اسے کن گھروں کو تارگیٹ کیا گا رہا جو کمدروں نے جو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جو اپنے سبیدان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ویسے ہی لوگ پرونہ مہاماری کے چکر میں مہینوں کارووار سے پند رہے ہیں ایک ویڈی بنانے والا آدمی جو چین سے چار مہینوں تک ویڈی نہ بنا بایا جو سور پہ روز کماتا تھا لائلہ نے کتنے لوگوں نے راشنن کے گھروں پہ جاگے دیا اس پریوار کو اس طرح سے مانسک اور فیزیکلی برطاریت کرنا کیا صحیح ہے اور رات کے وقت میں ہی جو پولیس کے جو دوگیں کونسپل ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہی جو بچھلی دیبارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں مان لیجے اگر رات کو دو بجے ان کی بریج میں کوئی چور گھنس جائے تو اس کی ذمہ داری کون ہوگی کوئی پریگنٹ مہینہ آگر گھر میں ہے یا کوئی دل کا مریض ہارٹ پیشنگ گھر کے اندر آپ کو سو رہا ہے دو بجے اور یہ دیپارٹمنٹ کے لوگ خونس جائیں اور اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس نہیں اگر اس کے ساتھ کچھ ہوگا تو یہ بات سوچ نہیں چاہیے کہ جو ورکنگ آرڈر ہے یا ورکنگ آورٹس ہیں ہماری دیمانڈ ہے ہمارے یروہ گروپ کے ہمارے سارے ساتھیوں کے دیمانڈ ہے کہ ان کو انصاف ملے اور ان سے ان کے انصاف کو دلانے کے لیے جہاں تک ہم کانون کے دارے میں جا سکتا ہم جائیں گے اس پریویار کے ساتھ یروہ گروپ اور ہم سارے لوگ کھڑے شہر کے تو بائزر لوگوں کھڑے اور ہم پرشاسم کو اور بھی دیپارٹمنٹ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر بھوک لگائی ہے اس طرح کی کاروائی پر جو راتوں کو ہو رہی ہے کیونکہ انڈا گھڑی کسی بھی طرح سے پرداشت نہیں کی جاتی جب عام جندگی انڈا گھڑی پرداشت نہیں کی جا سکتی تو پھر دیپارٹمنٹ کے لوگوں کی کیسے پرداشت کی جائے گی اور ہامل صاحب کو انصاف ملے یہی ہم دیمانڈ کرتے ہیں اور اس معاملے میں ہم جلہ پرشاسن سے ہی ملیں گے ہم بیم صاحب سے ملیں گے اور ان کو اس معاملے میں سوچیت کرائیں گے اور انشاءاللہ میں اونید ہے کہ اوچھت کاروائیس ان لوگوں پر ہوگی سمبندلی تحرکانی پر جنہوں نے ان کے ساتھ یہ فلوک کرائے سامن